شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس واقعے کو آپ دل دھام کر سنیے گا اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے دوستو یہ واقعہ پاکستان کے شہر کراچی کا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پاکستان کی عبادی کا بہت بڑا حصہ روزگار کی سلسلے میں کراچی کا روح کرتا ہے یہ کہانی کراچی کی کچھی بستیوں کی طرف رہنے والے رحیم بخش کی ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کئی سالوں سے یہاں رہائش پذیر ہے رحیم بخش کا تعلق پنڈی سے تھا لیکن بے روزگاری کی وجہ سے وہ کئی ہی سال سے کراچی میں رہ رہا ہے غربت سے تنگ آ کر اس نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا جس پر عمل کرنے کے بعد وہ بعد میں بہت پچھتا آنے والا تھا عیدے قربان کے بعد ایک دن وہ ایک چھوٹی سی بچری لے گیا گھر کا حرچ مشکل سے پورا ہوتا ہے اور تم یہ جانور لے آئے ہو اس کی بیوی نے گسے سے کہا اس کی کیا ضرورت تھی بلی لوگ جب پانی لے کے آ میرا دماغ خراب نہ کر دیکھنا ایک دن بڑی ہو کر ہماری ساری غربت ختم کر دے گی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچری بڑی ہو کر اس کی زندگی میں کیا طفان لانے والی ہے رحیم بخش پوری طرح سے بچری کی سیوہ میں لگ گیا جو آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی وہ سارا دن گھر سے باہر محنت کرتا جو کماتا وہ سب بچری کے لیے کھانے کی چیزیں لانے میں خرچ کر دیتا گھر میں فاکر رہنے لگے تھے لیکن اسے کوئی پڑوا نہیں تھی وہ بس بچری کی خدمت کر کے اپنے حالات بدلنے کا سوچے ہوئے تھا وہ بچری سچ میں ان کے حالات بدلنے والی تھی لیکن تب تک رحیم بخش کی زندگی میں کونسا نقابل تلافی نقصان ہونے والا تھا اس شخص کو خبر نہیں تھی لیکن یہ تو تیہ تھا کہ رحیم بخش آگے جا کر بہت پچتانے والا تھا اسے سمجھا سمجھا کر تنگ آنے کے بعد اس کی بیوی نے اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیا تھا اور خود محنت مزدوری کر کے کام کرنے لگی تھی جس سے پیٹ بر تو نہیں لیکن بھوک کم کرنے جتنا کھانا ملی جاتا تھا بچری آہستہ آہستہ بڑی اوری تھی اچھی خدا کی وجہ سے اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی رحیم بخش بادام شہد خوشک میواجات اور پتہ نہیں کیا کیا بچری کے لیے لاتا جو گھائیں بن گی تھی بچری کا نام اس نے لادو رکھا تھا رحیم بخش جب لادو کو شہد و بادام کھلاتا تو لادو خوب نقرے کر کے کھاتی لادو کو اتنا اچھا کھانا کھاتے دیکھ کر رحیم بخش کی بیٹیاں حسرت سے دیکھتی یہی حسرت آگے جا کر ان کی زندگی میں بہت بڑا توفان لانے والی تھی لیکن آگے جا کر ایسا کیا ہونے والا تھا اس بات سے سب انجان تھے لادو اب ایک خوبصورت گائے میں بدل چکی تھی وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی اس کا رنگ سرخ تھا لیکن ماتھے پر سفید رنگ کا ایک پھول سا بنا ہوا تھا آنکھیں بڑی بڑی تھی صحت مند اور سڈھول سا جسم تھا بڑے بڑے اور نوکیلے سینگ تھے وہ جب چلتی تو گردن کا نیچلا حصہ لہرا لہرا کر بہت خوبصورت لگتا بہت دور دور سے لوگ لادو کو دیکھنے آتے تھے رحیم بخش کے پاس اتنی خوبصورت گائیں کے سبب سب اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے یہی خوبصورت گائیں آگے جا کر ان کی بہت بڑی بدقسمت ہی بننے والی ہے آخر ایسا کیا ہونے والا تھا رحیم بخش کی زندگی میں رحیم بخش گائیں کی خدمت میں مگن رہتا گربار کی پرواہ کرنا اس نے بالکل چھوڑ دی اس کی بیٹیاں گائیں کو ترہ ترہ کی میواجات شہد کھاتے دیکھتی تو سردہیں بڑھتی رحیم بخش نے کبھی اپنے بچوں کا بھی اس طرح کا خیال نہیں رکھا تھا ایک سال ہونے والا تھا عید قربان کے دن نزدیک آ رہے تھے رحیم بخش کی بیوی بچوں کو یہ لگتا کہ اس بار عید پر لادو کو بیچ دیا جائے گا لیکن رحیم بخش کا ارادہ بدل رہا تھا وہ جو کچھ لادو کے ساتھ کرتا رہا تھا اب اس کا اسے بیچنے کو دل نہیں کر رہا تھا اسی طرح کی کیفت میں کئی دن گزر گئے بیوی بچے انتظار کرتے رہے لادو کے بک جانے کا لیکن رحیم بخش نے لادو کو نہ بیچا لادو کے لیے بہت کچھ کیا تھا دندات محنت کی تھی اب اسے لادو اولاد کی طرح پیاری لگتی تھی لوگ جب اس کی قسمت پر رشک کرتے تو وہ بھی خوشی سے جم جاتا تھا گر کے حالات بھی بڑے اورے تھے ایک دن دل پر پتھر رکھ کر وہ لادو کو بیچنے کے لیے منڈی لے گیا وہاں ایک بہت بڑا شیخ بھی آیا ہوا تھا ساری منڈی گوم چکا تھا لیکن کوئی بھی جانور اسے اپنے شایانے شان نہ لگا پھر اچانک اس کی نظر رحیم بخش کی لادو پر پڑی ہاں یہی جانور میں ایسا ہی جانور ڈونڈ رہا تھا اس کے نوکر آگے بڑے اور رحیم بخش کو بلایا اور کہا کہ شیخ کو تمہارا جانور پسند آیا چاہتا وہ اس کی قیمت لگانا چاہتا ہے شیخ رحیم بخش کے پاس گیا اور گائیں خریدنے کی بات کی شیخ کی لگائی ہوئی قیمت سن کر رحیم بخش کے خوش اڑ گے شیخ نے لادو کی قیمت ڈھائی کروڑ لگائی تھی اور بھی بہت سے لوگ رحیم بخش اور شیخ کو سودا کرتے دیکھ رہے تھے رحیم بخش نے لادو کا سودا تیہ کر دیا شیخ نے لادو کی رسی پکڑی اور اسے ادھر ادھر چلانا چاہا تاکہ دیکھ سکے کہ لادو کی چال ڈال میں کوئی فرق تو نہیں لیکن لادو رحیم بخش کے پاس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں تھی سو وہیں جم کر کھڑی رہی شیخ نے زبردستی لادو کو اپنی طرف کھینچا اور چلنے لگا ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ لادو رسی چھروا کر رحیم بخش کے پاس پہنچ گئی اور اس کی ٹانگوں کے ساتھ عادت کے مطابق اپنا سر رگرنے لگی یہ منظر دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے رحیم بخش رونے لگا وہیں گھڑے گھڑے اس نے لادو کو کبھی نہ بیچنے کا فیصلہ کر لیا معاف کیجئے گا شیخ صاحب میں اپنی گائیں کو نہیں بیچ سکتا رحیم بخش کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے شیخ نے اسے گائیں واپس کر دی اسے کبھی نہ بیچنے کا عہد لیے رحیم بخش گھڑ لوٹا لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کا اس طرح گھڑ لوٹنا کون سی قیامہ ڈانے والا ہے گھر میں رحیم بخش کے بیوی بچے بے سبری سے اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے لادو کو ساتھ لیا خوشی خوشی واپس جاتا رحیم بخش نہیں جانتا تھا کہ کس قیامت کو دعوت دے بیٹھا ہے بے سبری سے اس کا انتظار کرتے بیوی بچے لادو کو رحیم بخش کے ساتھ ہی دیکھ کر مایوس ہو گئے تھے بیٹیاں تو لادو کو کریم بخش کے ساتھ دیکھ کر ہی اندر چلی گئی تھی لیکن بیوی نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ اس نے لادو کو کیوں نہیں بیچا میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر میں اسے بیچنے کے لیے لے گیا تھا ایک شیخ صاحب کے ساتھ سودہ بھی تیب آ گیا لیکن لادو ان کے ساتھ گئی ہی نہیں واپس باگ گئی میرے پاس مویشی منڈی میں ہونے والی ساری باتیں بیوی کو بتاتے ہوئے رحیم بخش لادو کو اس کی جگہ پر باند دیا ابا لادو کو کبھی نہیں بیچیں گے اسے ایسے ہی کھلاتے پلاتے رہیں گے اور ہم ایسے ہی اس کے کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر ترستے رہیں گے ہم سے ہی اچھی تو وہ لادو ہے اندر بیٹھی رحیم بخش کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھی اگلی صبح رحیم کے لیے بہت دردناک ہونے والی تھی صبح صویرے اٹھنے کے بعد رحیم بخش نے دیکھا کہ آج گھر میں کسی کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی اس نے بیوی اور بیٹی کو آوازیں لگائیں لیکن جواب نہ داری وہ بہت ایران ہوا اور اپنے کمرے میں گیا لیکن کمرے میں جاتے ہی جو ہوا تھا اسے دیکھ کر ہی رحیم بخش کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا رحیم بخش کی دونوں بیٹیاں اور اس کی بیوی مردہ حالت میں اپنے بستروں پر پڑی تھی رحیم بخش کو لگا کہ زندگی ہی ختم ہو چکی ہے اب وہ جی کر کیا کرے گا اسے خود سے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی رحیم بخش کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی عملی تفسیر بنا بیٹھا تھا اس کی بیٹی اور بیوی کو ہوا کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سب کی زبان اور آنکھوں پڑی سوال تھے لیکن جواب کوئی نہیں جانتا تھا ان کے موزے تھوڑی تھوڑی جاگ نکلی ہوئی تھی جس سے لگتا تھا کہ انہیں کوئی رہیٹیلی دوائی دی گئی ہے یا انہوں نے زندگی سے تنگ آ کر خود ہی یہ راستہ چنا رحیم بخش ویران آ کے لیے سارے گھر کو تکراہ تھا کچھ دیر گزر گئی تو تھوڑا سبر بھی آ گیا ایک دن رحیم بخش کو کمرے کی صفائی کے دوران ایک کاغذ ملا اس نے کھول کر دیکھا تو اس کی بیٹیوں کی لکھائی میں کچھ لکھا تھا رحیم بخش کچھ خاص پڑھا لکھا نہ تھا لیکن وہ اردو بولنا اور لکھنا جانتا تھا رحیم بخش نے وہ کاغذ پڑھا تو اس کا دل کام گیا خط میں اس کی بیٹیوں نے لکھا تھا کہ اببہ ان سے زیادہ لارڈو سے پیار کرتا ہے لکھا تھا کہ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ لارڈو کی طرح اچھا اچھا کھائیں جانوروں سے زیادہ حق انسانوں کا ہے اچھا کھانے پر پھر اببہ کیوں سب بچہ اچھا لارڈو کو کھلا دیتے ہیں کاش ہم دونوں بھی لارڈو کی طرح ہوتے کاغذ پڑھ کر رحیم بخش پر لڑزہ داری ہو گیا اسے لارڈو سے سخت نفرت ہونے لگی جس کی وجہ سے اس کا خاندان اجر گیا تھا اس کے گھر قیامت سگرہ تھی ان کا دل ہر چیز سے اچھاٹ ہو چکا تھا ہر وہ شخص جو رحیم بخش کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ رحیم بخش کے پاس کروڑوں کی مالیت ہے آج ہر شخص کو رحیم بخش چیر ہونے لگی اگلے دن منڈی میں لارڈو کی قیمت پانچ کروڑ لگی رحیم بخش نے لارڈو کو بیچ دیا یہ گئے جسے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا آج اس کی بد قسمتی کی وجہ بنی اور اس کی قیمت سے اس نے جگہ جگہ لنگر خانے کھولے اور گریبوں کو کھانا کھلانے لگا اور ساری عمر کا پچھتاوا اور روگ لیے اب وہ جیے جا رہا ہے